اسلام علیکم دوستو تو ایک اور بار میں آپ سب کو ٹریڈنگ سکول کے یوٹیوب چینل کے اوپر ویلکم کرتا ہوں تو ویری امپورٹنٹ اور کوک اپ ڈیٹری ہم نے دیکھا کہ جو بٹکوئن ہے وہ 30,000 والے ایریا کو کروس کرتا ہے کے بعد وہ جو اپنی کلوزنگ ہے وہ 30,000 سے نیچے دینا شروع کر دیتا ہے ہم نے دیکھا کہ تقریباً 30,312 ڈالر کے اوپر بٹکوئن گیا لیکن اس پارٹیکولر کینڈل کے دوران بھی اس نے جو اپنی کلوزنگ دی ہے وہ تقریباً 29,910 کے اوپر دی ہے اس کے بعد ایک اور کینڈل بناتا ہے یہ ریڈ کینڈل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کینڈل نے بھی بھولش مومنٹ دکھانے کی کوشش کی ہے یعنی کہ 30,231 ڈالر کے اوپر گیا وہاں سے پھر ریجیکشن ملتی ہے تو یہ نیچے کی طرف موب کرتی ہے یاد رہے کہ میں مارکٹ میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھول رن سٹارٹ ہو چکا ہے یہ ہو چکا ہے تو بی اویئر اس جس سے آپ کو اوائیڈ کرنا چاہیے یہ جو بار بار اس کو ریجیکشن مل رہی ہے اور یہ کلوزنگ دے رہا ہے 39,908 یہ اتنا اچھا نہیں ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسی پارٹیکولر ایریا میں کنسولیڈیٹ کرے اور کنسولیڈیٹ کرنے کے بعد ایک سٹرونگ بریک آؤٹ دے دے 30,312 ڈالر کے اوپر تو پھر ہم اس کو فردر آگے 32,34 ڈالر کے اوپر دیکھیں اور پھر اس کے بعد 48,000 ڈالر کے اوپر لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک آدھے کینڈلز میں یہ موف کر جائے اور بھر رن سٹارٹ ہو جائے اور سارے کوئنز اگدم سے پمپ کر جائیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تو ابھی ہم شوٹس کی اوپرچنٹی کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر یہ کلوزنگ دینا ادھر سٹارٹ کر دیتا ہے یعنی کہ اسی رینج میں 29,908 29,800 کی رینج میں یہ کلوزنگ دینا شروع کرتا ہے تو ایٹس مین کہ سیلنگ پریشر مارکٹ میں بہت زیادہ ہے تو ہم اس سیل کی اوپرچنٹی ڈونڈنی پڑے گی اور دوسری بات کہ اتنا کونفیڈنٹلی آپ نے ٹریڈ نہیں کرنا آپ نے ایک سر نیوز دیکھی ہوئی ہے ایٹی ایف اپروو ہو رہے ہیں پھر دوسری بات بلیک روک کے جو سی ہیں وہ ان کے رسپیکٹ کریں بیٹکوین کی وہ زیادہ تھوڑی سی فیور کرتے ہیں آپ کو پتہ آر ریڈی بھی تو جس وجہ سے ہمیں بھولش موو دیکھنے کو مل سکتے ہیں ویسے بھی آرٹس کو ان نے بھی کافی اچھا گین کی ہے لیکن آپ یہ جو ایک سائن ابھی مل رہا ہے یہ تھوڑا سا ڈینجرس ہے کہ بیٹکوین سیل کی فیور میں جا سکتا ہے کیونکہ بار بار ریجیکشن لے رہا ہے کیونکہ یہ ون ڈے کا میں نے ٹائم فریم اوپن کی ہے اگر میں ون ڈے کا ٹائم فریم اوپن کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹکوین اس ایک پارٹیکولر زون سے میں ایک ایرو لے لیتا ہوں فور اگزامپل یہ دیکھیں اسی زون میں جو ہم ون ڈے کے اوپر بات کیا رہے تھے تیسزار تین سو باسٹڈ ڈالر کے اوپر گیا اس کے بعد ریٹریس کیا ریجیکشن لے سپورٹ بنائی سپورٹ بنانے کے بھار پھر بعد میں اسی رینج میں اوپر کی طرف اچھلتا ہے تو ادھر سے پھر ریجیکشن ملتی پھر نیچے کی طرف موب کرتا ہے اب تھرڈ ٹائم پھر اسی رینج میں اوپر کی طرف گیا ہے اور تھرڈ ٹائم ریجیکشن لے کے نیچے کی طرف موب کر رہا ہے تو ایٹس مین کہ یہ ایک اچھا سائن نہیں ہے بول رن کے لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے تھرٹی تھاؤزنڈ ایریا ہے میجر سپورٹ کے طور پر کام کرتا ہے پریویس دنوں میں کی بھی بات ہے تو خیر آپ سیلنگ پریشر میں جا سکتے ہیں 29347 ڈالر کو جیسے یہ کروس کرے گا پھر آپ فرسٹ ٹارگر جو ہے وہ 28891 اور 28132 ڈالر کا رکھ سکتے ہیں تو یہ چھوٹی سی ایک انفرمیشن تھے بیٹکوئن کے بارے میں اس کے بعد ایک لنک پروجیکٹ ہے آپ لنک کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا یہ بھی کافی دن ہو گیا ہمیں بولش موو دکھا دے رہا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی شورٹ لیکویڈیشنز والے شخص ہیں یہ دیکھیں اس ایک پارٹیکولر زون میں لنک جو ہے وہ ریزیسٹنس بناتا ہے ریجیکشن لے کے نیچے کی طرف پھر اس پارٹیکولر زون سے سپورٹ لینے کے بعد اوپر کی طرف پھر اس کے بعد ریجیکشن سیم اسی زون میں پھر ریجیکشن اسی سیم زون میں پھر یہ ایک چھوٹی سی رینج بناتا ہے اسی زون میں بھی کافی مرتبہ ہمیں ریجیکشن دیکھنے کو ملی ہوئی یہ اگر آپ دیکھیں اس پوائنٹ کے اوپر تو ادھر سے بھی کافی مرتبہ وہ ریجیکشن لے چکا ہے سیم ایز ادھر دیکھیں یہ والا زون بھی ریجیکشن والا ہے اسی طرح سمال رینج بھی پھر اسی طرح یہ ہمارے پاس ریجیکشن زون تو منز کے ادھر جتنے بھی لوگوں نے سیل کیا ہوا ہے تو ظاہری بات ہے ان کے سٹوپ لوگوں کچھ لوگوں کے ادھر پڑے ہوں گے اگر کسی نے یہ ایسے ریجیسٹنس مانا ہوئے تو اس کا stop loss ادھر ہے اگر کسی نے یہ والا point resistance مانا ہوا ہے تو اس کا stop loss اس کے اوپر ہے اگر کسی نے یہ والا major resistance مانا ہوا ہے تو اس کا stop loss اس کے اوپر ہے تو اگر آپ ابھی کا scenario دیکھو ابھی link نے کیا کیا ہے کہ strong candle سے تمام previous resistance کو liquidate کیا اس کو break کرنے کے بعد اوپر کی طرف گیا ہے سارے لوگوں کے SL hint گئی ہے اور اس کے بعد پھر اسی levels کے نیچے closing دے رہا ہے اب یہ ایک important چیز ہے اگر ہمیں واضح پتہ چل جائے ہم دیکھیں گے اگر اس کی closing یہ دیکھو اسی level کے نیچے آگئی means کہ یہ جو body آپ کو دکھائی دے رہی ہے candles کی اگر یہ اسی blue lines کے نیچے close دیتا ہے تو پھر ہم cell کے direction میں جائیں گے اگر یہ اس کے اوپر closing دے دیتا ہے تو پھر ہمارا long کا بنتا ہے نہ کے short کا بنتا ہے تو اگر آج کی date menu اس کی بات کی جائے تو آج 22 date ہے تو اتنی خاص news نہیں ہے 23 کو بھی نہیں ہے اور 24 کو most important data US flash manufacturing کا ہے US flash services PMI کا ہے اور اسی کے بعد 25 date کو US unemployment claims کا بھی data ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور see it monetary policy report کا بھی ہے فردر آگے جتنے بھی ہیں وہ ایونٹس آرہے ہیں 24 25 26 یہ highly impacted days ہیں Bitcoin in particular sessions کے دوران dump بھی کر سکتا ہے اور pump بھی کر سکتا ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں